اللہ رحمہ رہی مصدران ویقو مصدران ویقو پاکستان یا گرامتو بھی یا گرستائی کیا غزبہ ہند کا وقت قریب آ چکا نعمت اللہ شاہ و علی کی پیش گوئی پوری ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نئے چینل کو کانے سبکرائب تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسٹر کر سکے ہیں غزبہ ہند ایک ایسی جنگ ایک ایسی لڑائی ایک ایسا مارکہ جو کہ ہر مسلمان اپنے زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو لڑنا چاہتا ہے اس کو جیتنا چاہتا ہے یا پھر شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے غزبہ ہند ایک ایسا غزبہ جس کی پہلے سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی تھی کہ یہ غزبہ مسلمان جیتے گے اور یہ غزبہ ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اور کب ہوگا یہ ابھی جو وقت چاہ رہا ہے یہ ہمیں وہ تمام پیشنگوئیاں جو نعمت علیہ شاہ نے کی تھی اور جو انہوں نے بتایا تھا آہستہ آہستہ سچ ثابت ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بات ہمیں بتا رہا ہے کہ جو نعمت علیہ شاہ نے پیڈک کیا تھا کیا کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا ساری باتیں آہستہ آہستہ ثابت ہونا شروع پڑی ہے نعمت علیہ شاہ کی بڑی پیشنگوئیوں میں سے پیشنگوئی یہ تھی کہ غزبہ ہند یہ بڑا غزبہ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگا جب جنگ کا یہ جو کرنڈلی جنگ جا رہی ہے پاکستان اور ہیڈیا کی اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جنگ عید سے پہلے ہی سٹارٹ ہوئی تھی اور عید کے موقع کے اوپر ہی اگر آپ انڈیا کا موقع سنیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ انڈیا ہمیشہ عید اور ایسے موقع کے اوپر جنگ کرنے کے اوپر پاکستان کے اوپر رہتا ہے تیار تاکہ ان موقع کے اوپر جو پاکستانی ہیں وہ عید میں بیزی ہوں گے اور ہم بڑے زبردستی کے ساتھ اٹیک کر لیں گے لیکن ہمارے جو فوجے ہیں ہمارے جنرل کبرن باجوازوں ہیں وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے اور ایک اور بڑی پیشن ہوئی اور وہ یہ تھی کہ تمام جو کفار ہیں وہ ایک لاتا متحد ہو جائیں گے اور پاکستان کے اوپر یہ جو غزوہ ہوگا اور یہ جو تمام ممالک جو ہیں وہ جو غیر مذہب ممالک ہیں وہ ایک جگہ پر ہوں گے اور مسلمان آہستہ آہستہ اکٹے ہونا شروع ہو پڑے گے ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو مسلمان ہیں ان کا شرازہ بکرا ہوا ہے ان کو اکٹا کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے اور غزوہ ہنگ اسی دن سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا جب راجنات سنگھ نے یعنی کہ انڈین ڈیفنسی منسٹر نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ غزوہ ہنگ یعنی ان کا تو مانا تو نہیں ہے غزوہ ہنگ کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اٹامک جو ہماری پالسی ہے یعنی کہ مذہب لانچ کرنے کی جو ہماری پالسی ہے کہ انڈیا پہلے مذہب فائر نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تبدیلی کے اوپر سوچ رہے ہیں تو اسی دن سے ہی غزوہ ہنگ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نعمت اللہ شاہ کی پیشنگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی یہ بھی تھی کہ یہ غزوہ اور یہ جنگ ایسے اتھیاروں کے اوپر ہوگی اور ایسے سے اتھیار یوپس کیے جائیں گے کہ جو پوری انسانیت کو ختم کر دیں گے ان کا اشارہ یقیناً اٹم بم کی طرف تھا دیکھیں یہ جو غزوہ ہی دونے جا رہا ہے یہ غزوہ ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں اور یہ جو جنرل کمر باجوہ کی کل ایکسٹینشن ہوئی اس ایکسٹینشن میں انڈیا میں چیہیں نکر رہی تھی امریکہ کی چیہیں نکر رہی تھی اور اسرائیل کی چیہیں نکر رہی تھی لیکن جو پاکستان کے میں بیٹے ہوئے کچھ دشمن اناثر ہیں وہ اس کو لے کر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر پاتے کر رہے تھے کہ جنرل کمر باجوہ کی ایکسٹینشن کیوں ہوئی دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے اور اللہ نے جنرل کمر باجوہ کی صورت میں ہمارے اوپر ایک سپا سلار بیجا ہے اور ایک ایسا سپا سلار بیجا ہے جو کہ اگر آپ اس غزوے کی پیشنگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی یہ بھی تھی کہ یہ جنگ چھ سال تک جاری رہے گی اور اگر چھ سال کا معاظرہ کیا جائے تو دوزار انیس سے لے کر دوزار پچیس تک کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ ایک مثال دی جا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی یہ جو ہو رہا ہے یہ واقعی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو ہمیں نشانیاں میں رہی ہیں اور جو سب کچھ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند ہے ہم گمان کر سکتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری نشانیاں یہاں پر ثابت ہونا باقی ہیں کیونکہ دیکھیں غزوہ ہندو کا اس کے بعد اگر آپ صحیح طریقے ساتھ انتعادہ لگائیں اور اگر آپ صحیح طریقے سے حدیث پڑھیں تو آپ کو وہ تمام باتیں جس میں تجال، تجالی فتنہ یوتی زائنس یعنی کہ تجال کو حتم کرنا امام مہدی کا زہور اور اس کے علاوہ یہاں پر مزید باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور کفار کو ختم کرنا اس جگہ پر بقیادت اور پر اسلام کا دوبارہ نافذ ہونا اور بہت ساری نشانی یعنی کہ اسلام اسم کمزور پڑھتا ہوا دکھائی دے گا اسلام کیوں کمزور پڑھتا دکھائی دے گا کیونکہ جب تجال آئے گا جب تجالی فتنہ آئے گا تو وہ اسلام کو کمزور کرنے کی سادرش کرے گا ابھی جتنے بھی اگر آپ مغرب کی طرف اسرائیل جو ہے وہ اسلام کو بقیادت اور پر خراب کرنے کے اوپر تلع ہوا ہے اور وہ سادرش کر رہا ہے اسرائیل میں جو اگر آپ اس ٹیپ الومنیٹی دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ الومنیٹی کا مقصد ہی یعنی کہ جب الومنیٹی بنا وہی تجال تھا وہی تجال کی اکامتی تجال اسی ٹینڈ سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا اب جو مہن تجال ہے وہ کب آتا ہے کب یہ سارا سٹرم ہوتا ہے یہ صرف و صرف اللہ اعزاء جاندی ہے لیکن جو ابھی جو موجودہ حالات چاہ رہے ہیں اور جس طرح مظاہر فائل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جتنے بھی آنے مدد دنوں میں ہمارے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہنے آیا ہوں اور بتانے آیا ہوں اور انفارم کرنے آیا ہوں کہ یہ جو ابھی مسئلہ چاہ رہا ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کشمیر ازاد کروائیں گے اور کشمیر ازاد ہو کر رہے گا لیکن کشمیر کے ازادی پلیٹ میں نہیں ملے گی ہمیں جدوجہد کرنے پڑے گی ہم اسٹرکل کرنے پڑے گی اور کیا پتا ہمیں کتنی جانیں دینی پڑی ہیں اور کتنی زیادہ ہمیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑے اور پھر چاہ کر ہمیں کشمیر کے ازادی ملے گی دیکھیں کشمیر کے ازادی بڑی مشکل چیز ہے اور یہ جنگ ہوگی آپ بے شک سمجھیں یا نہ سمجھیں اس بات کو جٹلائیں میری اس بات کو رکھ کر دیں لیکن جنگ ہوگی ضرور ہوگی کیونکہ غزوہ ہند بھی اگر آپ دیکھیں اور جب غزوہ ہند ہوگی تو پورا ہندوستان بن جائے گا پاکستان اور ہندوستان کا نامنشان مٹ جائے گا یہ ہندوستان ہمیں مزائل کی اور یہ ہمیں گذر بکیاں لگا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں گے پاکستان کا معاشی جو ہے کرتا وہ بہت زیادہ ہے اور یہ معاشیت ان کی خراب ہے عمران صاحب کیا کر لیں گے عمران صاحب کے لوگ ہم ان کو خراب کر رہے ہیں اور ہم یہ جنگ جی جائیں گے لیکن ان بیفکوفو کو ان اہمکو کو اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس غزوے کی بات کر رہے ہیں اور اس جنگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ جنگ پہلے سے ہی ہم جی چکے ہیں تو جنرل نحمت علیہ شاہ کی پیشنگوہیاں تھی اور جو باتیں تھی وہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور جس سپاہ سلار کا اور جس شخص کا انہوں نے ذکر کیا تھا یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنرل کمر باجواہ ہی تھے یہ گمان کیا جا رہا ہے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گمان کی جاتی ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی بھی آپ کو پوری انفرمیشن نہیں دے سکتا کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کس دن سے سارٹ ہوگا کس دن سے کس دن کو ختم ہوگا کتنی جانے چاہے گی اللہ نے سب کچھ تیہ کر لیا ہے لیکن اللہ نے ہمیں یہ لازمی بتا دیا تھا کہ یہ جو غزوہ ہند ہے یہ مسلمان جیتے گے کیونکہ مسلمان یہاں پر تا قیامت رہنے کے لئے ہیں اور یہ جو غزوہ ہوگا اس غزوے میں ہمیشہ مسلمانوں کی جیت ہوگی تو میرے پیارے ناظرین اور میرے دیکھنے میں تمام مسلمانوں کو میں اپنے طرح سے کچھ خبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد کشمیر کو ازاد کروائیں گے اور کشمیر کا مسئلہ حال و تعویٰ دکھائی دے رہا ہے ویڈیو اپسان آرہے صورت میں باتیں اپسان آرہے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیئے گا چینل کر دیئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مزنا کر سکیں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھے گا کہ آپ کیا سمتے ہیں کہ کیا جنگ ہوگی کیا آمن مزاکرات ہوں گے اللہ حافظ بائے پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پاہندہ باد تم نام ہیرو زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 موسیقی